اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے مارننگ سے اور آج سیٹرڈے کا دن ہے ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں آج گھر میں ہیں یعنی کہ آج انہیں نا سکول سے چھٹی ہے اسی لئے بچے جو ہیں وہ گھر میں اور میری کوشش ہوتی ہے جب بچے جب گھر میں ہوتا ہے نا بچوں کا فیورٹ کھانا ہی بنایا جائے تو میرے بچوں کو نا ماشاءاللہ سے میٹھے سلائس بہت زیادہ اپسند ہے اور آئی تینک کہ میٹھے سلائس میں بہت زیادہ بچوں کے لئے پاور ہوتی ہے ایک طاقت ہوتی ہے اسی لئے میٹھے سلائس میں نے بچوں کے لئے بنا دیئے اس کی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ میٹھے سلائس بنتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے دو انڈے لیا ہے پھر اس کے بعد اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے چینی کے اور ہاف کپ میں نے دودھ لے لیا ہے ان سارے چیزوں کو خوب اچھے سے میں نے بیٹ کر دیا ہے اب میں نے اس میں ون بائی ون کر کے ڈبل روٹی کا جو سلائس ہیں ڈپ کروں گے اور توے پر میں نے اوائل ڈال دیا ہے ہلکا سا اسے یعنی نیچے سے آہ کو زیادہ تیز نہیں کیا ہے اس طرح سے ون بائی ون میں سلائس کو فرائی کر دی جاؤں گی تو بہت ہی ٹیسٹی میٹھے سلائس یہ بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ مزید اس میں میٹھا ڈال دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی یہ میٹھے سلائس بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے میٹھے سلائس فرائی کر لیا ہے اب انہیں سینٹر سے نا میں نائف کی مددہ سے کٹ کر دوں گی تو بہت ہی ایزی لی یہ کٹ ہو جاتے ہیں اور یہ آج کا ہمارا سپیشل بریک فاسٹ ہے میرے بچوں کو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پسند ہے ویسے بھی نا جب سیچرڈے ہو سنڈے ہو ان دو دنوں میں نا میرے بچے جو ہیں ماشاءاللہ سے نا گھر میں ہوتے ہیں اور خوب ٹائم میں ان کے ساتھ سپینڈ کرتی ہوں مجھے بچوں کی کمپنی میں رہ کر نا ویسے بھی بہت مزا آتا ہے لیکن میں نے ماشاءاللہ سے بریک فاسٹ بنایا اس کے بعد میں روم میں آگئی ہوں بچے اپنی کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں میں روم میں آئیوں میں صبح روم اپنا کلیر کر کے گئی تھی لیکن پھر بچوں نے نا ہلکی ہلکی چیزیں وغیرہ بکھیر دی ہیں بچے سیچرڈے والے دن بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے گھر میں آنا تو بچے صبح سویرے ہیں پھر نہانے وغیرہ لگ جاتے ہیں پیار شہار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے فرینڈز وغیرہ بچوں کے ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے میرے روم میں انہوں نے ٹاول وغیرہ ایسے جو بھی چیزیں رکھی ہوئی تھی میں وہ چیزیں ساری سمیٹنے لگ گئی جو بھی چیزیں ادھر ادھر پڑی تھی اس کے بعد یہ والا ایک صوفہ ہے یہ میرے سہن میں پڑا ہوتا ہے باہر اوپن جگہ پر پڑا ہوتا ہے یعنی کہ بچے جو ہے نا رات کو میں جلدی سو گئی تھی تو بچوں نے نا اپنے پاپا کے ساتھ باہر چیزیں وغیرہ لینے کے لیے بائک پر چلے گئے جس کی وجہ سے رات کے ٹائم تو سردی ہوتی ہے باہر لیکن ہمارے رومز پر تو ابھی روم کے اندر نا ابھی اتنی سردی نہیں فیل ہوتی تو بچوں نے اپر وغیرہ جو ہے علماری میں سے لے کر پہنے تھے تو وہ میں سارے سمیٹ رہی ہوں ہینگر وغیرہ سب کچھ انہوں نے نا اسی سوفے پر رکھ دیا اور کوپیز وغیرہ ایسے جو جو چیزیں تھی یہ سارے سوفے کو میں نے نیٹ کیا تو یہ دیکھیں آیان جو ہے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ نا بیٹ بول کھلتا ہے تو بول بھی اس نے ادھر ہی رکھا ہوا تھا خی دسٹنگ اس کی کر رہی ہوں یہ اوپن جگہ پر سوفا پڑا ہوئی نا اسی لیے نا اس کے اندر بہت زیادہ ریگولر بیس پر نا اس جگہ پر بہت زیادہ دسٹنگ آ جاتی ہے تو اسی طرح مجھے روزانہ تقریباً اس کی نا دسٹنگ کرنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی روزانہ ہی تقریباً بہت زیادہ دسٹ ہوتی ہے میں نے وہ والا سوفا نیٹ کر دیا یعنی باہر سے صاف کر دیا روم بھی اپنا نیٹ کر دیا میں بچوں کے روم میں آئی ہوں تو بچوں نے اتنی چیزیں اپنے روم میں بکھی رہی ہوتی ہیں یہ جو اپڑ تھے بچوں کے انہیں میں ہینگنگ کر رہی ہوں کیونکہ ہینگنگ کر کے یعنی ہینگر میں لٹکا کر ان کی الماری میں رکھ دوں گی تاکہ نیکسٹ بچوں کو جب بھی زیادہ پڑے انہیں مشکل نہ ہو یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ نہ ہر چیز ان کی فورن سے مل جائے اپنی جگہ پر چیزیں رکھ دوں گی اور رات کو بچوں نے سکیٹنگ بھی کی ہے تو یہ سکیٹنگ والے ان کے شوز بھی ان کی جگہوں پر رکھ دوں گی اتنے میں تقریباً 11-12 بچوں کے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ مل کر اب انجوائے کرنے لگے ہیں بچے جو ہیں انہیں لیز بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی لیز بہت زیادہ پسند ہے تو ماشاءاللہ سے بچے آپ نے یہ لیز لے کر رہے ہیں مجھے بھی اپنے ساتھ شیئر کروا رہے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ جب بھی مل کر چیزیں کھات مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ لیز وغیرہ کے ساتھ میں انجوائے کر لیا اب اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں تو یہ میں نے کل سنڈے کے دن کے لیے اپنی کچن کی کچھ چیزیں مکوائی ہیں میرا مائنڈے کے سنڈے کا دن ہے بچے ماشاءاللہ سے گھر پہ ہوں گے تو میں نے سپیگٹی بھی مکوالی ہے ساتھ میں کھیر بھی مکوالی ہے لزیزہ کھیر کے ڈپے بھی مکوالی ہے اور ساتھ میں میرا مائنڈے کے سردیاں آگئی ہیں چلے سوپ بھی انشاءاللہ سے بناؤں گی آج یعنی کل سنڈے والے دن پھنوں گی ساتھ میں گاجرے مکوالی ہے اور بند کو بھی تو بھی ملی نہیں ہے میرا مائنڈے کے بند کو بھی مکوالیتی ہوں سوب بھی بناؤں گی ساتھ میں سپیگٹی بھی انشاءاللہ سے بناؤں گی ساتھ میں شامی کباب بھی بناؤں گی انشاءاللہ اور یہ شامی کباب کے لئے میں نے اس کی چٹنی بنانے کے لئے میں نے چیزیں مگوائی ہیں یعنی دھنیا پو دینا وغیرہ ایسے ساری چیزیں جو اینا میں نے صبح اپنے حسپرن کو گئی تھی تو ماشاءاللہ سے انہوں نے ساری چیزیں بھیج دیا جلدی سے میں اپنا لنچ دوپہر کا کھانا وہ ریڈی کرتی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آلو بینگن میرے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی بہت ہی ایزی اس کی ریسپی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آلو بینگن میں اب آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے ایک پیاز لیا ہے اور بڑا سا میں نے پیاز لیا تھا اسے بری بریق سا کار دیا اس میں آئل ڈالا ہے اسے خوب اچھے سے میں فرائی کر دوں گی یہ دیکھیں جی آئل جو ہے میں نے اس میں اندازے سے ڈالا ہے مطلب تقریباً آدھے سے پونہ کپ آئی تینگ اس میں آئل ہوگا آلو بینگن جو ہے اس میں میں نے اکثر لوگوں کی کمپلین سنیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آلو بینگن کے اوپر نہ آئل نہیں آتا ہے اس کے آلو بینگن کے اوپر آئل نہ آنے کی بیسیکلی ریزن ہی ہوتی ہے وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے فرائی نہیں کرتے جیسے پیاز ہیں پیازوں کو صحیح طریقے سے فرائی نہیں کریں گے چیزوں کو اچھ ہی ریزن ہوتی ہے ہمجھے کمینٹس میں ضرور بتائیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کھانے پر آئل نہیں آتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے پیازوں کو فرائی کر دیا خوب اچھا سا اس کے بعد میں نے ایک ٹوماٹر بڑھا سا لیا تھا ٹوماٹر کو بھی میں نے کٹ کر اس میں ڈال دیا اور ٹوماٹر کو بھی تقریباً ایک سے دو ملنٹ میں خوب اچھے سنا اس میں بھون لینا ہے اس کے بعد میں اس میں مسالہ جار ڈالوں گی یہ دیکھیں ٹوماٹر ہمارے بھون چکے ہیں اس میں مسالہ جار میں میں نے ہالویں ایسے نمک submرچ مرچ اور ہلدی ڈالی ہیں ہلدی ہافتی اسپون میں نے لیا نمک بھی ہافتی اسپون لیا اور سرک مرچ مرچ میں نے ایک ٹیبل سپون لی ہے ہسا گا اور ہالدی ہا ہافتی اسپون لیا کیونکہ بینگن پرپل کلر کو بھی ملک بہت اچھی آتیا اور مرچ میں اپنے مرچ سپون لیا ایک ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ساری چیزیں میں نے ڈال کر مسالے کو خوب اچھے سے بھون لیا اب اس کے بعد میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں آلووں کے چھلکے اتار لیے ہیں انہیں خوب اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور انہیں واش کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جس سے تقریباً تین سے چار منٹ میں آلووں کو اس میں بھونوں گی لیکن یہ ایک آلو جو ہے نا وہ ہاف کٹ ہوئا ہے اسے کٹا مجھے نظر نہیں آئے میں نے کٹا نہیں ہے چلے اسے میں نے نکال دیا جلدی سے اسے کٹ کرنا دوبارہ سے اس میں واپس ڈال دیتی ہوں تو جلدی سے اسے نا اب تین سے چار منٹ ہم نے آلووں کو اس میں فرائی کرنا ہے یا بھوننا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے خوب اچھے سے ہم نے اسے بھون لیا ہے اس ٹیج پر ہم نے اس میں آلو سوری بینگن ہم نے اس میں ڈال دینا ہے بینگن ایک کلو میں نے لیے ہیں اور آلو آدھا کلو ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو ہمیں خوب اچھے سے مکس کر دینا ہے ساتھ میں میں نے اس میں تقریباً آدھے سے پونہ گلاس پانی کا ڈال دینا ہے تاکہ میرے بینگن خوب اچھے سے گل جائے اور ساتھ میں جو آلو ہیں آلو بھی ابھی میرے کچھی ہیں بیسیکلی جو آلو ہوتے ہیں انہیں گلانا مین بات ہوتی ہے بینگن تو بہت ہی جلد گل جاتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی اب میں نے مکس کر دیا خوب اچھے سے اب میں نے تقریباً پانی سے دس منٹ کے لیے ہلکی آگ پر اسے پکنے کے لیے رکھنا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً پانی سے دس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے میرے بینگن بلکل گل چکے ہیں اور آلو بھی گل چکے ہیں اب میں تیز آگ پر جلدی سے اس کا پانی خوش کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اور تیزی سے اس کا پانی خوش کر دیا آئل آپ کو نظر آرہا ہوگا کتنا خوبصورت آئل لگ رہا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے تو یہ مکس اسے کر دیا بہت ہی اچھا ان دونوں چیزوں کا ہمارے کھانے میں فلیور آ گیا اب میں آپ کو چل دی سے یہ دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں جو میں نے بول میں ڈال دیا اس کے پر تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے تو یہ رات کا ہمارا کھانا ہے ایکچولی میرے بچے کہہ رہے تھے ہم نے آلو بینگن کے ساتھ چاول کھانے ہیں اور میرے ہسپرنڈ کہہ روٹیاں کھانے ہیں تو پھر میں نے اپنے لیے تو روٹی بنا دی ماشاءاللہ سے میری بیٹی ریگولر روٹیاں مناتی ہے تو اس نے کبھی کبھی یعنی میں بنا لیتی ہوں جس دن وہ تھکی ہو یا اس کا ایکزیمز ہو ویسے تو ریگولر یعنی میری بیٹی روٹیاں مناتی ہے تو میں نے اپنے لیے ایک روٹی بنا لی میں نے اپنی بیٹی کو کہا جس نے جو کھانا ہے وہ تم کلیر کر دو میں اندر آ گئی تھی تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے بچے میرے پاس کمرے میں ماشاءاللہ سے یہ لے آئے فنگر چپس اور ساتھ میں کیچپ بچے کہتے ہیں ماما ہم مل کر یہ کھاتے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ ادھر ڈائننگ میں پھر آ گئی تو ہم مل کر شام کے ٹائم ہم فنگر چپس وغیرہ کھانے لگ گئے اور پھر رات کے ٹائم بچے ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آلو بینگنب نہیں کھانے تو بچے آپ کی اپنی فرمائش اسی طرح کرتے جاتے ہیں تو پھر ہم نے فنگر چپس کھائیا اس کے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے بعد تقریبا بچے اسی طرح سارے اپنے لئے برگر لے آئے تو یہ آج کا ہمارا یعنی دینر ہو گیا برگر کے ساتھ اسی طرح آج کا سیچڑے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ